اسلام علیکم ویلکم ٹو میرا اوڈو ٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاور فٹرونی کے بارے میں ایک بریف انٹرڈکشن دوں گا تاکہ آپ کو پاور فٹرونی کے بارے میں آدھا ہی ہو اور آپ اپنا کوئی لیگل کام اگر پاور فٹرونی کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو آسانی ہو لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل پر اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لات ویڈیل کیجئے تاکہ آپ ہمارے مستقلی نمبر بن جائے اور تمام آنے والی ویڈیوز کا نویفیگیشن آپ کو ملتا رہے ہیں دوستو اگر آسان الفاظ میں میں آپ کو ایکسپلین کروں تو عام حالات میں کسی قانونی کام کو کرنے کے لیے اگر خود کوئی بندہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ حاضر ہو یا اس کام کو سرانجام لیگلی دے سکتا ہو تو وہ کسی دوسرے فرد کو یہ اختیار دے دیتا ہے کہ وہ شخص اس کے بیہاگ پر اس کی بیگل ایکٹیوٹی کو سرانجام دے اس چیز کو ہم پاور فٹرانی کہتے ہیں یعنی جو اختیار ہم کسی دوسرے فرد کو دے رہے ہیں وہ پاور فٹرانی کہلاتا ہے جو شخص کسی کو اتھارٹی دے رہا ہے وہ پرنسپل کہلاتا ہے اور جس سے اتھارٹی دی جا رہی ہو وہ اٹھارٹی کہلاتا ہے اٹھارٹی جو بھی اقترام کرتا ہے وہ پرنسپل کا اقترام تصور کیا جاتا ہے پاور فٹرانی کی دو اقسام ہیں جنرل پاور فٹرانی اور اسپیشل پاور فٹرانی اگر ہم بات کریں جنرل پاور فٹرانی کی تو اس میں اٹھارٹی کے پاس اختیار زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک یا اس سے زائد ایکٹیوٹیز سرانجام دے سکتا ہے پھر پرنسپل کے بیہاف پر یعنی اس کی ہم مثال یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوٹ کے جو میٹرز ہوتے ہیں وہاں پر وہ حاضر ہو سکتا ہے وہ جائداتی اخری تو فٹ کر سکتا ہے وہ کوئی بزنس ڈیلنگ کر سکتا ہے اور اس ڈیلنگ کے اندر نمبر آف ڈیسیشنز لے سکتا ہے تو مختلف کام کر سکتا ہے اس پاور فٹرانی کی بیس کے اوپر تو یہ جنرل پاور فٹرانی کی علاقتی ہے اگر ہم بات کریں سپیشل پاور فٹرانی کی تو اس میں سے بھی یہ فرق ہے کہ اس کے تحت اٹرانی کو کسی سپیشل ٹاسک کے لیے اختیار دیا جاتا ہے جس کے لیے سپیشل پاور فٹرانی ڈیڈ بنائی جاتی ہے یعنی کسی سپیسیفک کام کے لیے کسی سپیشل کام کے لیے اختیار دیا جاتا ہے دوستو پاور فٹرانی چاہے جنرل ہو یا سپیشل ہو زبانی دور پر نہیں بھی جا سکتی اگر پاور فٹرانی کی سیل یا مورگیج کے لیے دی جا رہی ہے تو اسے انڈر سیکشن سیونٹین آف ریجسٹریشن ایکڈ نائنٹین ہنڈر ایٹ کے تحت ریجسٹر کروانا ہوگا پاور فٹرانی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اٹیسٹیڈ ہو نوٹری پبلک سے ہو اٹیسٹیڈ یا کسی کورٹ سے ہو کسی جج سے ہو مجسٹیڈ سے ہو یا پاکستان کاؤنسل یا وائس کاؤنسل یا کوئی ایڈل گورنمنٹ کا نمائندہ جو اس کی تصدیق کرتے ہیں کوئی بھی پاکستانی جو ایڈلڈ ہو اور چاہے وہ پاکستان میں ہو یا بیٹ میں ملک ہو وہ کسی بھی فرد کو اٹھورائیسٹ کر سکتا ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کینسلیشن اور پاور فٹرانی کی سیسا ہوتا ہے کہ آپ نے پاور فٹرانی دی ہوئی ہے کسی کو بنائی ہوئی ہے اور بعد میں آپ اس کو واپس لینا چاہ رہے ہیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا حالات ہیں جب کینسلیشن ہو جاتی ہے پاور فٹرانی کی وہ میں ڈسکس کرتا ہوں پرنسپل پاور فٹرانی کو چاہے وہ جنرل پاور فٹرانی ہو یا سپیشل پاور فٹرانی ہو کسی بھی وقت کینسل کروا سکتا ہے اگر پرنسپل کی یا ٹرانی کی ڈیتھ ہو جائے تو پاور فٹرانی آٹومیٹکلی کینسل ہو جاتی ہے دوسری صورت میں ریجسٹرار سے رابطہ کر کے پاور فٹرانی کو کینسل کروایا چاہتا ہے اور اس بارے میں اخبار میں اشتہار بھی دیا جانا لازمی ہے پاور فٹرانی خود بھی کینسل ہو جاتی ہے جب جوب یا آسائیمنٹ کمپٹیٹ ہو جائے ہیں یعنی جس مقصد کے لئے پاور فٹرانی دی جا رہی ہے وہ مقصد اگرہ کمپٹیٹ ہو گیا ہے پورا ہو گیا ہے تو پھر پاور فٹرانی آٹومیٹکلی ہتم ہو جاتی ہے تو بیورز آج تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور نیو ٹاپک پر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا تھانکس پر ووچنگ اللہ حافظ